اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائے چینل فوٹ لور با شاہستہ آج میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں رمضاہ نے سپیشل بہت ہی مزیدار بیکری سٹائل چکن بریٹ کی ریسپی جو کہ ہم بیکری سے بھی زیادہ مزیدار گھر میں بنائیں گے اور اس کو میں بنانا سکھاؤں گی ویڈ اور ویڈاوٹ آون تو ویڈیو کو انترک ضرور دیکھیں گا تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم دو تیار کر لیں گے جس کے لئے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے آلموسٹ یہ ایک پاؤ کے قریب میں نے میدہ لیا ہے اب اس میں ایک چائے کا چمچ چینی ایٹ کریں گے اور ایک چائے کا چمچ نامک ایٹ کریں گے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کا کوڈنگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں دو چائے کے چمچ خمیر ایٹ کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے یہاں پر انسٹنٹ خمیر یوز کی ہے اب اس میں ایک عدد انڈر ایٹ کریں گے اور دو چائے کے چمچ ہم گھی ایٹ کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس آئل ہے تو آپ آئل بھی ایٹ کر سکتے ہیں مگر آئل کی کونٹیٹی آپ نے دو کھانے کے چمچ لینی ہے اچھے سے مکس کریں گے اس کو بھی اب اس میں نیم گرم دودھ ایٹ کریں گے دودھ آپ نے زیادہ گرم نہیں لینا ہے نیم گرم ہے آپ نے دودھ ایٹ کرنا ہے بلکل ہلکی سا جو گرم ہوتے ہیں اس طرح سے اور اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے آدھا کب دودھ ایٹ کیا ہے آپ کو جتنا ریکوائرڈ ہو آپ لوگ کتنا دودھ یوز کریں اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کی سوفٹ سے ڈو تیار کر لیں گے جس طرح ہم آٹا گھونتے ہیں اس طرح اس کی بھی ہمیں ڈو تیار کر لینی ہے یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہے اب اس سے ہم گوند رہنگے یہ دیکھیں ڈو تیار ہو گئی ہے اب جس پرتن میں ہم نے ڈو رکھنی ہے اسے ہم گریز کریں گے اور ڈو پر بھی ہم آئل یا گھی لگائیں گے ہلکہ ہلکہ ہم گھی لگا دیں گے یا آئل لگا لیں گے اور اسے ہم کور کر دیں گے اور کور کر کے گرم جگہ پر ہم اسے رکھ دیں گے اتنا رکھیں گے کہ ڈو سائز میں ڈبل ہو جائے میں اسے آون میں رکھ دیتی ہوں آپ لوگ بھی چاہیں تو اسے مایکرو ویویا آون میں رکھ سکتے ہیں اب چکن بریٹ کے لئے کریمی چکن ہم تیار کر لیں گے جس کے لئے میں نے دو سے تین کھانے کے چمچ گوکنگ آئل لیا ہے اور آئل میں ہم ایک سمال سائز کی پیاس چوپٹ کر کے ایٹ کریں گے چکور کٹ کرنی ہے اور پیاس کو سوفٹ ہونے تک ہم پکائیں گے اب اس میں آدھا کپ شملہ میرچ ایٹ کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس ہیلو اور گرین اور ریٹ شملہ میرچ تینوں ہیں تو آپ تینوں ایٹ کریں اندروائی صرف گرین شملہ میرچ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اور شملہ میرچ کو بھی ہم ایک منٹ تک پکا لیں گے اب اس میں ایک پاو ابلی ہوئی اور شریٹ کی ہوئی چکن ایٹ کریں گے چکن کو بالت ہوئے میں نے اس میں آدھا چائے کا چمچ نمک اور آدھا چائے کا چمچ ہی لحسن پیسو ہوا ایٹ کیا تھا اور چکن کو بوائل کر لیا اور اچھے سے شریٹ کر لیا ہے اب اس میں ایک چائے کا چمچ چکن پاوڈر ایٹ کریں گے ایک چائے کا چمچ ہی کوٹی ہوئی لال ملچ ایٹ کریں گے آدھا چائے کا چمچ اوریگینو ایٹ کریں گے اور آدھا چائے کا چمچ ہی پیسی ہوئی کالی ملچ ایٹ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اور 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے ہم اسے پکائیں گے چکن کو آپ نے بالکل بارک شریعت کر لینا ہے جس طرح میں نے دکھایا ہوا ہے اب اس میں ڈیر کھانے کے چمچ میدہ ایٹ کریں گے اور میدہ ایٹ کرنے کے بعد 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے ہم اسے بھی پکا لیں گے یہاں پر مجھے کریمی چیکن تیار کرنی ہے جس کے لیے میں وائٹ سو سلک سے تیار نہیں کروں گی بہت ایزی طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کریمی چیکن تیار کرنے کا اب میدے کو میں نے چیکن کے ساتھ مون لیا ہے اب اس میں ایک کپ دودھ ایٹ کریں گے اور دودھ ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے فلیم کو آپ نے میڈیم ڈو لو رکھنا ہے ہائی فلیم پر آپ نے اسے پکانا نہیں ہے دودھ ایٹ کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیسلی چمت چلاتے رہنا اور اسے مکس کرتے رہنا ہے اب اس میں ہس پہ ضرورت ہم نمک ایٹ کریں گے کیونکہ میں نے چیکن اوبالتے ہوئے بھی اس میں نمک ایٹ کیا تھا تو اب میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر رہی ہوں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ ایٹ کریں اب چیکن کو اتنا پکائیں گے کہ یہ ٹھک ہو جائے دیکھیں کریمی ٹیکسٹر اس کا آ گیا ہے اب یہاں پر ہم چیکن کو سائٹ پہ رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے چیکن ہماری تیار ہو گئی ہے اب جو ہم نے ڈو بنائی تھی وہ رائز ہو چکی ہے اب ڈو کو اگین ہم گون لیں گے اب اس کو دو ایکول پارٹس میں ہم ڈیوائٹ کریں گے اچھا آپ کے پاس جو بھی برطن ہے جس برطن میں آپ نے چیکن بریٹ کو بیک کرنا ہے آپ اس کے اکورڈنگ سائز لیجئے گا یہاں پر میرے پاس جو لارچ پیزو ہوتا ہے اس کا مالڈ ہے تو میں اسی کے اکورڈنگ سائز بناوں گی تو یہ دیکھیں دو میں نے ایکول حصوں میں ڈو کو ڈیوائٹ کر لیا ہے اب ایک حصہ لیں گے اس پر میدر ڈالیں گے اس طرح سے اور اسے ہم گون لیں گے آپ نے ریکٹنگل شیپ اس کی رکھنی ہے گلائی میں اسے بیلنا نہیں ہے ریکٹنگل شیپ میں آپ نے اسے بیلنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی شیپ ہونی چاہیے اس کی اب جو ہم نے چکن کی فیلنگ تیار کی تھی وہ اس میں ایٹ کریں گے میں دو چکن بریٹ بنا رہی ہوں بڑے سائز کی چکن بریٹ بناوں گی تو میں نے ہاف چکن اس میں ایٹ کی ہے اچھے سے سینٹر میں آپ نے چکن کی فیلنگ کو رکھنا ہے آپ نے ہاتھوں سے اس طرح سے ریکٹنگل ٹائپ آپ نے اس کو شیپ دینا ہے اب یہاں پر میں نائف کی مدد سے اس میں کٹس لگاؤں گی ڈیڑھ انچ کے گیپ سے میں اس میں کٹس لگا رہی ہوں سائٹ پر ٹوٹل میں نے سیونٹین کٹس لگائے ہیں تو دوسری سائٹ پر بھی آپ نے ایکوالی کٹس لگانے ہیں اور ایکوال آپ نے گیپ رکھنا ہے اب جس طرح میں فولٹ کر رہی ہوں سیم آپ نے بھی اسی طرح فولٹ کرنا ہے کروس میں ہم اسے فولٹ کریں گے اور اسے ہم سیل کر دیں گے پریس کر کے اگر آپ لوگ ابھی تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں یہ دیکھیں چکن بریٹ کی شیپ ہم نے تیار کر لی ہے اب اسے ہلکہ ہلکہ سا پریس کر دیں گے اور سیل کریں گے اب یہاں پر میں نے جو پیزا پین ہوتا ہے اس کا لارڈ سائز پین لیا ہے اور اسے ہم گریس کر لیں گے اب اس پر ہم چکن بریٹ رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے سائز کی چکن بریٹ بنی ہے اب یہاں پر میں نے ایک انڈے کی زردی لی ہے صرف اور صرف آپ نے زردی لینی ہے پورا انڈا نہیں لینا ہے اور زردی کو پھیٹ کر اور برش کی ہلک سے ہم اس پر لگا لیں گے اب اس پر میں کلونچی کے دانے اٹ کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہیں تو آپ لوگ اس کے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم وارڈ تیل اس پر ڈالیں گے اب آون میں اسے بیک کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں 180 ڈگری سیلسیس پر آپ نے اسے بیک کرنا ہے آون کو پری ہٹ کر لینا ہے پہلے اور 180 ڈگری سیلسیس پر 22-25 منٹس آپ نے اسے بیک کرنا ہے پتیلے میں بیک کرنے کے لیے آپ نے پتیلے کو بھی پہلے پری ہٹ کر لینا ہے اور اچھے سے کور کر کے پھر آپ نے اس میں کوئی بھی سٹینڈ رکھنا ہے اور اس سٹینڈ پر آپ نے یہ پین رکھنا ہے اور پتیلے کو اچھے سے کور کر دینا ہے کہ ہیٹ بلکل بھی باہر نہ جائے 30 سے 35 منٹس میں پتیلے میں بھی یہ بیک ہو جاتا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم پر یہ دیکھیں پتیلے میں چکن پریڈ بیک ہو گئی ہے مگر اس کا کلر زیادہ گولڈن نہیں آتا ہے پتیلے میں آون میں بیک کرنے سے یہ اس طرح سے گولڈن اس کا کلر آتا ہے سائیکہ بلکل سہم ہوتا ہے آپ آون میں بیک کریں یا پھر پتیلے میں بیک کریں بہت ہی مسئدار بنتی ہے صرف کلر کا فرق آتا ہے آون اور پتیلے میں بیک کرنے سے تو یہ تھی آج کی ریسیپی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی مجھے تیجھے اجازت اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ